اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر کیسے ہوئی ہے کس طرح یہ بیماری ہوئی ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں دھاتو روک کہتے کس کو ہیں تو یہ میں بتلا دوں آپ کو کہ جب آدمی کا ویریہ اس کی اچھا کے بینہ ہی نکل جائے یا یوں کہو کہ چپ چپا پانی یہ تھوڑا سا تناؤ لنگ میں آیا اور اس کو چپ چپا پانی جو دھاتو روک بولتے ہیں وہ نکل جاتا ہے تو اس کو دوستو دھاتو روک کہا جاتا ہے ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ چیز قبض کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ بچپن کی غلطیوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے تو اگر قبض کی وجہ سے یہ چیز ہے تو پھر اس میں سب سے پہلے علاج جو ہوگا وہ پیٹ کا ہوگا قبض کی دوائیاں دی جائیں گی قبض کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے گی اور دوسری چیز دوستو یہ ہوتی ہے کہ اگر بچپن کی غلطیوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری وجہات اس کی ہو سکتی ہیں تو ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ پٹھوں کا کمزوری یعنی وہ کمزوری کس طرح دور کیا جائے پٹھوں کی کمزوری کو کس طرح ختم کیا جائے پٹھے طاقتور ہوں گے تو پھر یہ چیز آدمی کو نہیں ہوگی نسے کمزور ہو جاتی ہیں پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کو اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دوائیوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اس کے لیے دوائیاں ہوتی ہیں میں آپ کو نسخہ بھی بتلاوں گا تو نسخے میں دوستو سب سے پہلے جو سننے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک کو بھی دھیان میں رکھیں گے اور نسخہ یہ ہے سفید مسلی سالہ پنجا تخم بھنڈی تخم سرس اور تخم لاجونتی اور مصری یہ ایک پورا نسخہ ہے اس کو آپ چاہیں تو بنا کے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن دوائوں کو سکھانے کی ایک طریقہ ہوتا ہے دوائیوں کو سکھانے کا تو گرم گرم دوائی دھوپ میں سے اٹھائے جائیں اور ان کو پھر پیسا جائے تو اس کے نتائج بھی اچھے ہوتے ہیں اور دوائی اچھے سے سوکھی ہوئی بھی ہوتی ہے تو اس طرح ہماری دوائی جو ہوگی وہ پوری طرح سے جو دوائی کو ہونا چاہیے وہ ایسی دوائی ہماری بن کی تیار ہو جائے گی دوائی اگر بنی بنائی دینا چاہتے ہیں تو بنی بنائی دوائی انڈیا کے اندر کہیں بھی اور انڈیا کے باہر بھی کہیں بھی وہ کوریئر کے ذریعے سے بھیجی جا سکتی ہے دوسری چیز دوستو میں آپ کو یہ بتلاوں گا کہ بہت سارے جو ہمارے بھائی ہیں وہ اپنی بچپن کی غلطیوں کی وجہ سے جو خراب ہوئے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لئے تلے کی اور جو نصے کمزور ہوئی ہیں اس کو دوستو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی اس کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے تو اس کے لئے میں چاہوں گا کہ ان کو خاص طور سے میں اپنا نمبر بھی آپ کو اس ویڈیو میں دے دوں گا آپ میرا نمبر بھی ایک وار نوٹ کر لیں گے تو یہ ایک صدقہ زاریہ کے طور پر بھی ہوگا اگر آپ دوسروں کو بتلا دیں گے ویسے تو آپ اگر آپ کو بات پسند آئے گی اور چینل اچھا لگے گا تو آپ سبسکرائب کر کے ہی جائیں گے اتنا ہمارا یقین بھی ہے آپ کے اوپر اور ایک چیز خاص طور سے دوستو جو میں مجھے آپ کو ڈیسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کئی بار سوپندوست بھی ہو جاتا ہے سوپندوست کہتے ہیں جس کو اردو میں احتلام کہا جاتا ہے یعنی خواب خواب کے اندر آدمی کچھ دیکھتا ہے اس کا ویڈیا نکل جاتا ہے تیسری چیز نامرتی ہے ایسے بہت بہت سارے روگ ہوتے ہیں جو ہماری بچپن کی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لئے دوستو دواؤں کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ شادی کے بعد اس کا علاج کرنے کی سوچتے ہیں تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ شادی کے بعد اس کا علاج تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ناممکن تو نہیں ہے ممکن تو سب چیز ہیں لیکن تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے میں چاہوں گا کہ جن حضرات کی یعنی جو میرے بھائی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں تو شادی سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تاکہ بعد میں کوئی پچھتانہ نہ پڑے تاکہ بعد میں کوئی ایسی بات نہ آئے جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے شرمندہ ہوں یہ میری ان کو صلاح ہے خاص طور سے ایک ایسا جو مریض ہے جو مشتزنی کرتا ہے یعنی اپنے ویڈیو کو اپنے ہاتھ سے نکال دیتا ہے تو اس کے لئے دوستو میری ایک اہم صلاح یہ ہوا کرتی ہے کہ ایسا آدمی باتھروم میں اکیلا نہ نہائی اور نہا رہا ہے تو پھر غسل کر کے بہت جلدی سے جلدی باہر آ جائے کیونکہ جتنا وہ تنہائی میں رہے گا اتنا ہی ان چیزوں کو زیادہ سوچتا رہے گا تو اس کا ایک سب سے بہتر جو سولیشن ہے سب سے بہتر جو ایک اس کا حل ہے وہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تنہا نہ چھوڑی تنہا چھوڑنے کی وجہ سے یہ مرض بہت زیادہ ترقی کر جاتا ہے بہت ترقی ہو جاتی ہے اس لئے خاص طور سے اس کا دھیان رکھیں اور یہ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے مذہب کے اندر بھی گناہ ہے اگر آپ ہندو ہیں ہندو کے یہاں بھی یہ چیز پاپ ہے اگر آپ سکھ ہیں سکھوں کے مذہب کے اندر بھی اس کی بلکل ارادت نہیں ہے وہاں بھی یہ چیز پاپ ہے عیسائیوں کے اندر بھی یہ چیز پاپ ہے تو اس چیز سے بچنا ہے اپنی جوانی کو برباد کرنے سے دوستو رکھنا ہے اس کے بہت سارے غلط نتائج آدمی کو آگے ملتے ہیں تو اس لئے میں چاہوں گا کہ اگر کوئی میرے بھائی اس میں ملوث ہیں تو اس سے بچنے کے طریقے بھی میرے پاس میں ہیں میں آپ کو صلاح بتلا ہوں گا میں آپ کو ایک مجھے آپ اپنا ہمدرد اور اپنا خیرخواہ سمجھیں اور میرے نمر کے اوپر آپ کول کریں گے تو میں آپ کو پوری بات بتلا ہوں گا کس سے بچنے کے طریقے جہاں کیا ہوتے ہیں اغلام بازی مشتزنی دونوں کی دونوں چیزیں بالکل شریعت کے اندر آپ کے غلط ہیں بالکل حرام ہیں ان سے دوستو بچنے کے طریقے ڈھونڈنے ہیں کہ کونسا ایسا طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکیے کیونکہ جو آدمی بچا لے گا وہ کو آمیاب ہو جائے گا برنہ شادی کے بعد پھر پشتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا آج وقت ہے علاج ممکن ہے کل دیر ہو جائے گی علاج ہوگا لیکن مشکل ہو جائے گا بس آج کی ویڈیو میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا نمبر ہے 8057920380 اللہ حافظ